بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو پھل کھاتا ہے اسے کچھ نہیں ہوتا چنانچہ آج میں حکیم میاں زبیر احمد صاحب کے بتائی ہوئے چند نسخے بتاؤں گا جو عام کے بارے میں ہیں عام سے علاج کیسے ممکن ہے عام کی عام کے پتوں سے عام کی گھٹلی اور عام سے علاج کیسے ممکن ہے یہ چند نسخے حکیم صاحب کے میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں حسنو دلکشی کے لیے لگتار عام کے استعمال سے جلد کا رنگ صاف ہو جاتا ہے روپ نکھرنے سے چہری کی چمک بڑھتی ہے ماشاءاللہ خوش کھانسی پکے ہوئی عام کو گرم راک میں دبا کر بھون کر تھنڈا ہونے پر چوسیں اس سے خوش کھانسی دور ہو جائے گی انشاءاللہ ہاتھ پاؤں میں جلن عام کا بور پھل لگنے سے پہلے نکلنے والا پھول ہاتھ پاؤں پر رگنے سے جلن دور ہو جاتی ہے زیابیتس عام اور جامن کا جوس ہم وزن ملا کر پلانے یا پینے سے زیابیتس کا مرس دور ہو جاتا ہے سوکے کا مرس ایک چمچ عام چور کو بھوکو کر اس میں دو چمچ شہر ملا کر بچے کو روزانہ دو بار چٹانے سے سوکے کا مرس دور ہو جاتا ہے پتری عام کی تازہ پتے چھاو میں خوش کر کے بہت باریک پیس لے اور آٹھ گرام روزانہ باسی پانی کے ساتھ صبح پھانک لیں اس سے پتری باہر نکل جاتی ہے جلنے کا علاج عام کے پتوں کو جلا کر اس کی راک کو جلی ہوئی جگہ پر چھڑ کے جلی ہوئی جگہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ بے خوابی رات کو عام کھائیں اور دودھ پیئیں اس سے نین اچھی آتی ہے گردوں کی کمزوری عام کی بناوٹ گردے جیسی ہوتی ہے روزانہ عام کھانے سے گردوں کی کمزوری دور ہو جاتی ہے قوت انظام میں اضافہ جس عام میں ریشے ہوں وہ بھاری ہوتا ہے ریشدار عام زیادہ مفید حازم اور قبض دور کرنے والا ہوتا ہے عام چوسنے کے بعد دودھ پینے سے عام تو کوتاکن ملتی ہے عام پیٹ سافت کرتا ہے غزائی سے برپور یہ پھل کھانا حزم کرنے کی خاصیت سے بھی مالا مال ہے یہ جگر کی کمزوری اور خون کی کمی دور کرتا ہے قوت بخش خزا عام کھانے سے خون بہت پیدا ہوتا ہے دبلے پتلے لوگوں کا وزن بڑھتا ہے پشاپ کھل کر آتا ہے جسم میں چستی آتی ہے جس بانی قوت کے لئے عام کا مربع بھی استعمال کر سکتے ہیں کھانا کھانے کے بعد لگتار دو ماہ عام کو کھانا معمول بنا لیں دماغ کی کمزوری ایک کپ عام کا رس چوتھائی کپ دودھ ایک چمچ ادرک کا رس زاکے کے مطابق چینی سب ملا کر ایک بار روزانہ پیئیں اس سے دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے دماغ کی کمزوری کے باعث پرانا سر درد آنکھوں کے آگے اندھیرہ ختم ہو جاتا ہے اندھیرہ آنا ختم ہو جاتا ہے جو ایک خون صاف کرتا ہے دل جکر کو قوت بخشتا ہے حیزہ پچیس گنام عام کے نرم نرم پتے پیس کر گرم گلاس پانی میں ابالیں جب پانی آدھا رہ جائے تو چھان کر گرم گرم دوبارہ پلائیں دو بار پلائیں حیزہ میں افاقہ ہوگا پیچش دستوں میں خون آنے پر عام کی گھٹلی پیس کر چھاچ لسی میں ملا کر پلانے سے فائدہ ہوتا ہے عام کے پتوں کو چھاؤں میں خوش کر کے پیس کر کپڑے میں چھان لیں روزانہ تین بار آدھا چمچ گرم پانی کے ساتھ پھانک لیں اور کھشڑی کھائیں مٹی کھانا اگر بچوں کو کھانے مٹی کھانے کی عادت ہے تو عام کی گھٹلی تازہ پانی سے دینا مفید ہے گھٹلی کو آگ پرسنگ کر سپارے کی طرح کھانے سے بھی مٹی کھانے کی عادت دور ہو جاتی ہے دانتوں کی مضبوطی عام کے تازہ پتے خوب چبائیں اور تھوکتے جائیں تھوڑے دنوں کے بعد بقاعدہ استعمال سے ہلتے دانت مضبوط ہو جائیں گے مسوروں سے خون گرنا اور آنا بند ہو جائے گا تپے دک ٹی بی ایک اپ عام کے رس میں ساتھ گرام شاید ملا کر صبح و شام روزانہ پیئیں روزانہ تین بار گائے کا دودھ پیئیں اس طرح اکیس دن سے یہ عمل کرنے سے تپے دک میں فائدہ ملتا ہے عام کو موتدل کیسے بنائیں عام کھانے کے بعد چند جامن کھانے سے یہ جلد حضم ہو جاتا ہے اس سے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچتا دودھ کو بھی عام کی اصلاح خیال کیا جاتا ہے اس لئے عام کھانے کے بعد دودھ کی کچھی لسی فائدہ دیتی ہے عام کا بر کس وقت کھانا چاہیے عام کھانے کا سب سے اچھا وقت سپیر کا کھانا کھانے کے بعد ہے اسے نہار مو صبح کھانا مناسب نہیں ہے اور ان کو ٹھنڈا کر کے کھائیں زیادہ نہیں کھائیں اس سے پیٹ پھول جاتا ہے اور اس سے پیچش آتے ہیں اور یہ فائدہ کے بجائے نقصان دیتا ہے لہٰذا متعدل طریقے سے کھائیں ایتیات بھوکے پیٹ عام نہ کھائیں عام کے زیادہ استعمال سے بھوک میں کمی خون کے خرابی قبض اور پیٹ میں گیس بنتی ہے تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ آپ کو آپ کے بچوں کو بے حساب نعمتوں اور رحمتوں سے نوازے اور آپ کو صحت کاملہ آجلہ نصیب اتا فرمائے آپ سے گزہارش ہے کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب فرمائیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ